جینوہ میں پہلی بار انسان نمار روبوٹس نے پریس کانفرنس کی اور صحافیوں کے سوالات کے جواب دیئے روبوٹس نے سر پریس کانفرنس کی جی جی روبوٹس نے پریس کانفرنس کیے اور صحافیوں نے جب سوال کیے تو سوال کے جواب بھی دیئے ایسے ہی ایک روبوٹس سے آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہیلو ایوڈی بوڈی سر یہ روبوڈ ہے ہاں ہاں یہ روبوٹ ہے اور ایک دو سال پرانا موڈل ہے اب تو ایسے جدید روبوٹس آگے ہیں جو بلکل انسانوں کی شکل جیسے انسانوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں دیکھیں ہم نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح انسان کے لیے ہلپ فل صابت ہو سکتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ انسان نے جب ہمیں بنایا ہے تو اپنی سہولت کے لیے بنایا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انسان کا مقصد ہمیں بنانے کا پورا ہونا چاہیے جی انہوں نے کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ دنیا ہمارے حوالے کر دیں ہم رہنمائی کر سکتے ہیں انسانوں سے بہتر دنیا کی دیکھیں ہم ہم جاتے ہیں کہ دنیا میں جو فسادات جروع ہو گئے ہیں جتنی ٹینچلیں بن گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے اور انسان کے لیے بہتر زندگی کا بندہ ورست کیا جائے مگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم میں کچھ کمیاں ہیں چونکہ ہمارے اندر جذبات نہیں ہوتے احساسات نہیں ہوتے ہمیں کسی غم پہ رونا نہیں آتا ہم صرف اتنا ہی رو سکتے ہیں اور ہمیں کسی خوشی پہ ہنسنا بھی نہیں آتا ہم صرف اتنا ہی ہستے ہیں ہہہہ اے ہامن نے پاروٹہ آسد ہیاں یہ بیٹری لوگ ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ابھی تو مجھے چارج کر کے کھڑا کیا گیا ہے ایک ہے اٹھ شا بڑی چوگلیاں کرنا نہیں ہے ہم چوگلی نہیں کرتے ہمارے اندر جوٹ نہیں ہے ہم تو جو دیکھیں گے اس ہی پہ بات کریں گے اور جو سچ ہوگا وہ ہی ہمارے اندر سے نکلے گا ریپورٹ بھائی اگر آپ کا دروازے میں ہاتھ آجیں تو آپ کی چیخ نکلے گی میرا خیال ہس رہی ہے یہ بہت ہی ہسنے والی ہے دیکھیں جب میرا ہاتھ دروازے میں آئے گا تو میری چیخ نہیں نکلے گی یہ ہو سبتا ہے کہ جو میرا مالک ہے اس کی چیخ نکل چاہے دیکھو کڈا سونا ربوٹے کنگی بھی نہیں کی کنگی کس لیے کرنی ہے میں نے کون سا سسرال جانا ہوتا ہے کسی سسرال تو ہی پتا ہے انہیں ہر چیز کا پتا ہے نیرا خیال ہے جگوت نہیں لاسا گوری تیرا مو ان جے جوہے پینڈ دے حکیم دے مجون ہندی ہے دیکھ لے واہ 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 یہ اپنا سیر بے کر بوٹے میں مکھیا دے چندہ لگاؤں گا ہے اپنا مو ان جے جوہے گتے دا باندر ہندہ ہے اپنا مو ان جے جوہے پینڈ دے بچے گوڑوں کھو گے لائے اپ تو ہیٹ انڈ پایا ہویا ہے جوہے باندر سارے جان رہے آئے دیکھا آپ نے اے اوہ مریقہ دے کسی پینڈ دا اور بوٹے باندر نے سارے جان رہے آنڈا بھی باتا ہے گوڑی صاحب آپ تو جگتوں پر لگے ہوئے ہیں یہ رو بوٹ کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے حوالے کر دیں سار جی میں تو کہتا ہوں ٹیسٹ کے طور پر ان کے حوالے سب سے پہلے پاکستان کرنا چاہیے یہ جتنا موٹا ہے اس کی عقل بھی اتنی موٹی ہے سب سے پہلے پاکستان ہمارے حوالے کرو تاکہ شروع سے ہی ہماری بیٹریوں سڑ جائیں سڑ جانے سے پہلے چوری ہو جائے گی روڑ بھائی بیٹریوں بیٹریوں کیا چوری ہونی ہے ساری ویرنگ ہی سڑ جانی ہے کیونکہ یہاں تو چار منٹ بارش ہوتی ہے تو چار چار فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جب بھی بارش ہونی ہے محلے میں آوازیں آنی شروع ہو جانی ہے تاڑا ریبورٹ چان رہے ہیں تاڑا بھی باندے ہماری چھت ٹپک رہی تھی پانی اوپر سے گرا ہے تو ریبورٹ جل گیا ہے جلے نا بھی زنگ لگ جانے اس کے بعد آپ لوگوں نے ریگ مار مارنا شروع کر دینا ہے تو ریبورٹ کو خراشیں پڑ جانی ہے مگر اصل امتحان تو پاکستان میں ہی ہوگا آپ کا آپ کی مہربانی پاکستان میں نہ لے کے آئے ہمیں چونکہ ادھر ہم نے ہر چیز سچ بول دینی ہے آپ لوگوں کی اخباروں میں ہر روز یہ آنا ہے آج فلان دفتر کا ریبورٹ جل گیا آج فلان دفتر کے ریبورٹ کو آگ لگ گئی آج فلان دفتر کا ریبورٹ چوری ہو گیا آپ لوگوں کو ہم جانتے ہیں آپ کا تو ریموٹ خراب ہو تو آپ اس کو زور زور سے ہاتھ پہ مارنا شروع ہو جاتے ہیں اب کہاں لیپٹاپ یا اب کہاں ٹیپ ریکارڈر خراب ہو جائے تو اس کو چپیڑے مارنی شروع ہو جاتے ہیں اے ٹی ایم مشین نہ چلے تو آپ اس کو تھوٹے مارنے شروع کر دیتے ہیں اس لیے آپ بھیلے کسی اور ملک میں ہمیں ٹرائی کر لیں جب ہم ڈھیٹ ہو جائیں گے تو پھر پاکستان لے آئیے گا ہمیں ہمارے بزرگ ریبورٹوں نے سمجھایا ہوا ہے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نہ جانا کہیں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی بیوی کے بھائیوں نے گھر پہنچ جانا ہے خاند گھر نہیں ہوگا تو انہوں نے ریبورٹ کو ہی مارنا شروع کر دینا ہے اس مارک اٹھائی میں اگر تم خراب ہو گئے تو بچوں نے تمہارا پتیسہ لے لینا ہے صبح تمہاری بیٹری فل ہوگی صرف سبزی لاتے لاتے بیٹری ختم ہو جائے گی گھر کی مالکن نے کہنا ہے سبزی لے کے آؤ تم نے لے کے آنی ہے اس نے کہنا ہے تنیا نہیں لائے دوبارہ جاؤ جب تم دھنیا لے کے آگے تو اس نے کہنا ہے سبز مرشے تمہارے باپ نے لانی تھی پھر سبز مرشے لاؤ گے تو اس نے کہنا ہے پھٹے موں ادرک بھول گئے ہو دیکھیں ہم ریبورٹ ہیں ہمارے اندر نہ جھوٹ ہے اور نہ ہم کسی کی سفارش سے چلتے ہیں ہم نے صرف اپنی بیٹری پہ چلنا ہے اور جو ہمارے اندر پروگرام فٹ ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ یہ امیر ہے اس کے لیے اور طبیعت کر لیں یہ غریب ہے اس کے لیے اور طرح کے ہو جائیں اس لیے ہماری طرف سے پاکستان کو معذرت ہے بس ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے جتنی خوفناک تصویر آپ پاکستان کے بارے میں پیش کر رہے ہیں دیکھیں ہم خوف زدہ ہرگز نہیں ہوتے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کا زیادہ خرچہ ہوگا چونکہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے کبھی ہم فیوز ہو جائیں گے کبھی ہماری جلدی بیٹری ختم ہو جائے گی کبھی ہم ایک جھٹکے سے بند ہو جائیں گے تیتا ڈے لاکش ڈنڈا وجہ تسی ری سٹارٹ نہیں ہوں دے ہم ڈنڈا مارنے سے ری سٹارٹ بھی ہو جاتے ہیں اور گالی بھی نکالتے ہیں ہم پارے مارے